اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ گرم ہوا ہے دوپ ہے نا یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی سب بھرا بھرا ہو گیا ہے جی تو جناب یہاں پہ بڑھ رہا ہے ناشتہ سمپل سا پراتھا اور انڈا اور ساتھ میں چائے تو میں اسی طرح کا ناشتہ کرتی ہوں شبا میں جناب یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ دودھ بائل ہو رہا ہے ابھی میں دودھ بائل کر رہی تھی اس سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ کچری بنائی ہے بچوں کے لئے میری بیٹی کی تب بھی ٹھیک نہیں تھی میں نے کہا چلیں آج نہ اس کو دوپہر میں کھچری بنا دیتی ہوں ناشتہ بھی اس نے صبح میں بہت لائٹ کیا تھا تو جی چلیں اب دودھ بائل ہو گیا ہے فلیم میں اس کا بند کر دوں اور اس کو میں کھانا کھلا دوں سب سے پہلے تو جی تو جناب یہاں پہ ربو آئے تھے مٹھائی لے کے پہلے آئی تھی پہلے آئے پہ آئے تھے بہت مزا کیا سب میں کوئی یہ دیکھیں جی تو جی چناب آج نہ میں ڈال بنا رہی ہوں اور ڈال بھی یہ والی یہ مونپسور کی ڈال نہیں ہوتی یہ والی ڈال آج میں بنا رہی ہوں تو نا جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم بڑا ہستے تھے میری امی جب یہ ڈال بناتی تھی نا تو یہ والی ہم کہتے تھے یہ آپ برکتی ڈال بنا رہی ہو کیونکہ یہ ایک دفعہ گھر میں بن جاتی تھی نا یہ دو دن یہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی ڈال تو دن میں بھی کھالو رات میں بھی کھالو ڈال پھر بھی بچ جاتی تھی تو ہم لوگ بڑا ہستے تھے تو ویسے میں نا یہاں پہ یہ ایک بہت سے تھوڑی سی کم میں نے ڈال لیا ہے کیونکہ مجھے پتہ یہ میں نہیں کھانی ہے میری علاوہ اور کس نے پھر یہ ڈال کھانی دچ Bardzo ہرہ آنیا تو سوچاوں میں نے بڑے دن ہوگئے ہیں میں نے یہ والی ڈال نہیں بنائی مو غبت کی تو چلے میں اکیلی ہوں دپیر میں اپنے لیے بنا دیا ہوں ساتھ چاول پچار سلاہ چھو بھی کھانا Personہ حری密 دہ نا گئی تو پہر میں رات میں تو پھر کھیک اور دیکھے sie کی جائےasti میں نے یہاں پہ یہ ڈال رکھ دی یہ ہے پکنے کیلئے تو میں نے إنا ککر میں نہیں بنائی آج میں نے کہا چلے دیکھ چی میرہ دیتی ہوں پندرہ بیس منٹ میں بن جائے گی موہ مسلو کی ڈال ہے تو میں نے کہا چلے آج اسی میرہ بناتے ہیں میں نے اس میرہ سارے سپائسز ایڈ کر دی ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیساوہ ڈال دیا ہے اب یہ پکتی رہی گی اپنی موجج جب یہ پک جائے گی پھر میں اس کو تڑکہ لگا تو یہ ہماری دائر ڈن ہو جائے گی جی تو اب میں نے یہاں تڑکہ لگا رہی ہوں دال ہماری یہاں پہ الحمدللہ تیار ہو گئی تھی تو میں نے اس میں ہر دھنیا اور ہری مرچے ڈال دی ہیں کٹ کر کے تو میں نے کہا چلے ہمیں تڑکہ لگا رہی آچھا گیری گیا ہے چلے جی اور میں دکھا بھی دوں میں نے کیا کیا ڈالا ہے میں نے اس میں ایک پیاس ڈالی تھی کٹ کر کے اور ساتھ میں یہ تین سے چار یہ دڑا مٹس ڈالی ہیں جو کول والی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا زیرہ ایک چمچ کے قریب یہ میں نے اینڈ پہ شامل کیا ہے میں نے کہا زیرہ پہ جاننا جائے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جب یہ تڑکہ لگا رہی ہوں گی پھر یہ پیساوا گرہ مسالہ ایک چمچ ہے یہ ڈال دوں گی ٹھیک ہو گیا اب یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے چلے جی چلے جی چلے جی چلے جی چلے جی چلے جی دال ہماری الحمدللہ یہاں پہ ڈن ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے سرادی گناہ کی رکھ دیتی یاٹا بھی گن کے رکھ دیا تھا میں نے کہا چلے جی تو جناب کھانا تو کھا چکے ہیں الحمدللہ اور میں تھک بھی بہت زیادہ گئی ہوں یہاں پر کیچن بھی بہت گندہ ہو رہا ہے اب میں کیچن صاف کرنے آئی ہوں تو چلے جی اب میں کیچن صاف کرتی ہوں اس ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اگر آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیا کریں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ہستے رو ہستے رو اپنے کریں خوش رو عباد رو موکے جناب اللہ حافظ